پہلے تو اپنا خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اوپر سے پہلے سارا یہ علاقہ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پہلے ہم آتے تھے تو درخت کٹے ہوئے اوپر سے نظر آتے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ درخت اگائے گئے ہیں تو میں آج بڑا خوش ہوں میں نے آج کمیشنر ریاض خان سے پوری پریزنٹیشن لی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بیوروکرات ریاض خان جیسے بیوروکرات پوری طرح ہماری جو ویشن ہے پاکستان کی کلین این گرین پاکستان ہماری جو سوچ ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے جو آپ نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے آنے والی نسلیں ان کے لیے ہم نے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا ہے کہ وہ ساری ہماری آنے والی نسلیں ہمارا شکریہ دا کریں گی کہ ہم نے ان کی پرواہ کی بدقسمتی سے بدقسمتی سے میرے نوجوانوں جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا ہمارے درختوں کی تباہی کی جنگلات کی تباہی کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ بھی ویسا پاکستان چھوڑ کے جائیں جیسے ان کو ملا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ریاض خان آپ نے کاغان ویلی کے لیے جو آپ اب آگے جا کے پروگرام بنا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگر وہ امپلیمنٹ کر گئے اور اس پہ سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہوگا یہ امپلیمنٹ کر رہا میں ساری دنیا میں پھیرا ہوا ہوں میں نے سوٹزلنڈ دیکھا ہے آسٹریہ دیکھا ہے جو دنیا کی خوبصورت یورپ کی خوبصورت تری جگہ مانی جاتی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے یہ صرف کاغان ویلی اوپر بابو سر تک چلے جائیں جو خوبصورتی صرف یہاں ہے شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کو اللہ نے ایسی نعمت بخشی ہے لیکن اللہ کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا دھیان رکھتے ہیں ہم جو اللہ ہمیں نعمتیں بخشتا ہے شکر تو تب ہوتا ہے جب اس کی حفاظت کریں ہم تو آج جو آج نے پریزنٹیشن دی ہے ریاض خان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی آپ یہ گارڈز یا نگبان یہ سارے مقامی لوگوں سے چنیں یہاں یہی لوگوں کو پورا طرح پتا ہے کہ کون درخت کاٹتا ہے یہی صحیح طرح ان درختوں کی حفاظت کر سکیں گے اور یہی اس سارے علاقے میں صفائی کر سکیں گے کیونکہ جو خطرہ یہ ہے کہ ایک تو درختوں کا ہمیں خطرہ ہے نہ کہ درخت کاٹنے جاتے ہیں دوسرا یہ جو کنار دریا ہے اس کے اندر ہر قسم کی گنگی پھینکی جاتی ہے سیورج جاتی ہے تو آپ کو ریاض خان آپ کو اور آپ کی جو کاغان ڈیولپنٹ ایتھارٹی ہے اس کا چیلنج یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹورزم آ رہی ہے پاکستان میں ٹورزم ہر سال تیزی سے پڑ رہی ہے تو اس لئے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے آپ سختی سے ایمپلیمنٹ کریں میں نے ہوتیل کے اسوسییشن کے لوگوں کو ملا ہوں ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں کہ گنگی نہ پھلائیں صفائیز ہمارے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین صفائی ہے صفائی کا بہت بڑی اہمیت ہے پاکیزگی کی ہمارے دین میں تو آپ نے پوری طرح زور لگانا ہے سٹرکٹ پنشمنٹ دیں آپ نے ویسٹ اسپوزل گنگی اٹھا کے لے کے کدھر جانا ہے اس سے پھر کیسے ٹریٹ کرنا ہے یہ اب نئے پاکستان میں ہیں یہ نہیں سوچ ہے پہلے کوئی فکر نہیں کرتا تھا ساری گنگی ساری جگہ پڑی ہوتی تھی ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے اور یہ جو ٹراؤٹ ہے یہاں کی خاص طور پر یہاں نران کی جو ٹراؤٹ ہے یہ جو سارے کغان یہ کنار کے دریا کی جو یہ سارے پاکستان میں لوگ اس ٹراؤٹ کو پسند کرتے ہیں اس لئے یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں آپ اس کے پوپلیشن بڑھا رہے ہیں آپ ان کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ اتنی نہ فیشنگ ہو جائے کہ ہاں ٹراؤٹی ختم ہو جائے تو یہ بھی مجھے ریاض بڑے خوشی ہوئی یہ لوگ کاغان آنے کا کہتے ہیں سر کاغان آنے کا پبلک میٹنگ کے لئے کہہ رہے ہیں اچھا ان کو کہام دینا ہے کہ آئندہ کاغان آئے ہیں ہم ہم اب انشاءاللہ ٹورزم سے اب اتنا علاقوں کو پیسہ آئے گا ٹورزم کی وجہ سے نوکریہ ملیں گی ٹورزم سے اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم اب اتنی ڈیویلپنٹ کر سکیں گے یہاں اس کا ایسا دھیان رکھ سکیں گے جیسے سوڈزلنڈ نے اپنا اب یہ سمجھیں کہ سوڈزلنڈ جو ہمارے نوڈرن ایریاز کا آدھا ہے اسی عرب ڈالر ان کو ٹورزم سے ملتا ہے اسی عرب ڈالر ہمارا سارا ملک ہمارے سارے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہی مشکل سے پچیس عرب ڈالر ہیں تو صرف ٹورزم سے وہ اسی عرب ڈالر کماتے ہیں اور وہ اس علاقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا خوبصورتی میں لیکن وہاں قانون ایسے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہاں صفائی ہے وہاں بائی لاؤز ہیں کوئی توڑ نہیں سکتا قانون وہ اپنے ملک کا دھیان رکھتے ہیں اس لیے وہ اتنا خوشحال علاقہ ہے تو اب ہم نے بھی ہم نے بھی اپنے یہ سارے ٹورزم کے سپورٹس ہیں ان کی ہم نے اسی طرح دھیان رکھنا ہے اور انشاءاللہ یہاں پیسہ کمائیں گے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو اتنی تورزم کی وجہ سے نوکریہ ملے گی کہ آپ کو اس علاقے سے باہر نوکریہ دھونڈے جانا نہیں پڑے گا سالم محمد جہاں کے جو امنے اور جو احمد شاہ احمد شاہ ام پی ہے اور بابر سلیم آپ تو خیر مانسے رہا دوسری طرف ہیں بابر سنے ہاں ہاں میں ہاں ہاں بابر بابر سلیم بابر سلیم کی بابر سلیم کے لیے جب یہاں زلزل آیا تھا مجھے یاد ہے میں نے اس کے لیے بڑی چیزیں باہر باہر سے اس کے لیے سوان لے کے آئے تھا تاکہ یہ لوگوں کی متاثرین کی مدد کریں اچھا سنے میں اپنے ایم پیز ایم این ایز کو خاص ترخواست کرتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علاقے کو بچانا ہے آپ نے بھی یہاں درختوں کو بچانا ہے کیونکہ آخر میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کا ہوگا جائیں گے اب سب کا بیس پہ بہت بڑا فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ